امسل بکتی کرنے رکھتے تو میرے پاس کیوں لائے تھے نا دل خود ہی تحبہ کروا لیتے واللہی لیلہ سجار جس کے بھی سفداری کی جادتی قسم جس میں تو امت کے انہوں ناگاروں کو شباہ لیتے بڑی سمتت میرے نبی کی فردہ ڈالنہ ایک اور سمت بتاؤں جس کو خود میرے نبی نے فرمایا کہ یہ میری عظیم الشام سنت ہے و بالکہ من سنتی یہ میری عظیم الشام سنت ہے و بالکہ من سنتی آباق یا بنیہ این روی بیٹی انہیز یا بنیہ ان اکتابہ ان تصبیح و تنسیح و ليسا فی غلو حقشن لی احد احسن میرے بیٹی انہیز ایک مسیح سوہ شام دل کو لوگوں کے بغت سے باک رکھا ہے کسی کی نفرت دل میں نگرس نہیں دیتے کسی کا بغت نگرس نہیں دیتے کسی کی کمینی نا بیٹھ سنے لیے کسی کی بولا ہے نا بیٹھ سنے لیے اپنے دل کو جھو دے صوبہ بھی شان بھی میرے گھٹے کا لارہ رکمند سنت یہ میری قسیم و شان سنت میری قسیم و شان سنت تحجید کو نہیں کہا میری قسیم و شان سنت اپنے روزوں کو نہیں کہا میری قسیم و شان سنت میں سواب کو نہیں کہا میری عظیم الشام سنت سیدہ آتے کھانے کو نہیں کہا میری عظیم الشام سنت اپنے دل کو لوگوں کے بغض پر تاک رکھنا یہ میری عظیم الشام سنت ہے ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معرف جنہ میری وہ سنت ہے جو اس سے پیار کرے گا جو مجھ سے پیار کرے گا جو مجھ سے پیار کرے گا میرے ساتھ جنت میں یوں دا کرے گا دلوں کو سوٹا رکھو لوگ کی زیادیاں سہنا سیکھو لوگ کی زیادیاں کا روش کرنا سیکھو دل کو دھونا سیکھو بڑے بڑے بڑی تمہاری گھر کو نہیں پہنچ سکتے بڑے بڑے سہجیز بردار تمہارے مقام کو دل کے لئے بڑی تمہاریاں کے لئے یہ اتنا بڑا چاندہ تاروں میں وضوحا واللائل تیسرا سکھنا جو سب سے خوبصورت ہے اور اگلے مظنون کے لئے بہت مناثر کردے وضوحا اے میرے حدیر مجھے دلے عشن شہر ایساس مجھے دلے عشن شہر ایساس بالنیل کی دل سجان وہیے کے لئے کرا کرنے کی سلکھوں تبراسان مہو از اعتار رفتا و ماء خلال میں نے آپ کو چھوڑا ہے میں نے آپ کے نراز واللہ ساتخیل اللہ من اولہ دنیا آن جانی ہے آپ یہ لئے آخر بہت عالی مقام ہے اگر اے عقاب کی شان میں سب سے بلند ہیں بلسو بلعری و رفتا میں آپ کو اتنای ہوں گا کہ آپ کو خوش ہو جائیں میں آپ کو راضی کرنا ہے میں آپ کو خوش کرنا ہے رب کائناتا رب محمد وہ محمد مصباب مصباب رسول اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتے ہیں میں نہ خوش کروں میرے زمنی کہ میں خوش کروں تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی کی زندگی اللہ کے دین کو سینے سے لگانا اللہ کے دین کو آگے رکھنا دنیا کو پیشے رکھنا یہ اللہ کے معبوب کی محبت ہے جو کھر ایک اچھا مت جائے یعنی محرم میں فیحام دیا حضرت حسین علی مقام نے جو آج رسم و رواج بن دیا ربونا پیٹنا بن دیا محرم لوگوں کو یاد نہیں رہا کہ فیحام کیا دیا ہے رواج بن دیا ربو اللہ صاحب کو جن سے جروز ہوتے ہیں سکریلے ہوتے ہیں لیکن زندگی بدلنے کیلئے کوئی امازہ نہیں ہوتا محرم محرم سے ہمارے اصلاح شروع ہوتا ہے امار اصلاح محرم سے شروع ہوتا ہے ویسے تو جنوری بھی اللہ کا اور محرم بھی اللہ کا جنوری خردلی سورج کی جو دھومتے ہیں اور محرم سفر چاند کے جو دھومتے ہیں تو سورج بھی اللہ کا اور چاند بھی اللہ کا سورج بھی اللہ نے بنایا تو جنوری خردلی اسی کا چاند اللہ نے بنایا تو محرم زفر اسی کا چانتے ذات پر ہمارا کیرندر اس نے بنائے گیا ہے سورج کا کیرندر ہی مقامہ کچھ محجب کی مما کرنا صلی اللہ علیہ وسلم چون ٹو ٹھو 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 ٹھنو ٹھو ٹھے ٹھو ٹھو ٹھڑا ڈا ہے چانتے چانتے میں آج انہ مس heavenly رپنہ سورج یدانا ہانتے میں سورج کچھ ہو جاتا ہے تو وہاں سورج کا کیرندر فی入 جاتا ہے لیکن اللہ خود اس مقام پر گیا ہمیں ناروے میں جہاں سورج کا کیلنڈر پھیل ہوتا ہے لیکن وہاں چاند اسی طرح نکلتا بھی ہے چڑتا بھی ہے پڑتا بھی ہے تو ہمارا نبی کیونکہ آلنی نبی ہے تو اس کو ایچا کیلنڈر دیا گیا کہ کچھ ٹاپ ناروے پر بھی رہتا ہے تو اس کے پاس بھی شریعت پر کیلنڈر کا کیلنڈر موجود ہے یہ مجھے پہلی دفعہ بات سمع ہے لیکن میں زندگی ہو گئے پڑھتے 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 کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر پھون دیا جو برہی سورج کا پھون نہیں دیا یہ خیال آتا تھا کوئی اطراز نہیں بھی کہا رہا تھا جن میں وہ نارو سکیپ پر گیا چار پانچ سال پہلے تو وہاں میں نے دیکھتا کہ سورج وہاں گروہ بھی نہیں ہو رہا کھڑا ہوئے دن ہے یا رات ہے اگر تھڑی نہ ہو اب دن ہے یا رات ہے کیا پڑھتے نماز کا وقت کا مدفل ہو رہا ہے رات کب ہو رہی ہے تو روزے کا ہے نماز کا ہے تو یہاں میری چاند کے نظر پڑھے تو چاند کو میں نے دیکھا سلو بھی ہو رہا تھا غروب بھی ہو رہا تھا کٹ بھی رہا تھا پڑ بھی رہا تھا اشید و انہ کا رسول اللہ سنگوائی دیکھتا ہوں آپ سارے عالم کے رسول ہیں کہ اگر آپ حکمتی یہاں بھی آ جائے تو اس کے پاس عمل کرنے کے لئے ٹائم سیور موجود ہو یہ بات ہوں جو وہاں جا کے سمجھیں تو جنوری سے شروع ہو یا محرم سے شروع ہو ایک ہی چیز ہے صورت بھی اللہ کا ہے جاند بھی اللہ کا ہے لیکن ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ہمارا ہماری لوگ کیلنڈر ہے وہ بیجری سے شروع ہوتا ہے ایسال ایسلانس کا کیلنڈر ان کی پیدای سے شروع کیا گیا ہے ہم اللہ کا حضرت تمام نبیوں پر ایمان داتے ہیں ہم آدم صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر ایمان داتے ہیں ماصل عمل جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندلی صالیمات ہیں جو تو قرآن آخری کتاب ہے باقی کتابیں ہٹ چکی ہیں اور میرے نبی کی زندلی موجود ہے باقی امیلیار کی زندلییں ہٹ چکی ہیں تو قادل عمل صرف اسلام ہے جس تو سنیدان میں تو ہمارے ہمارا جو ساری شروع ہوتا ہے ہمی عرب سے شروع ہوتا ہے جب حضرت مرد کے زمانے میں حکومت پھیل گئی تو ابو موسیٰ اشیادین کو فتر نہیں تھا کوئی ممارک کیلنڈر بنا اور ہمیں پدا نہیں چلتا کہ ہمیں کب ہمیں یہ کام کرنا ہے کب فتم کرنا ہے کام سے شروع ہوتا ہے کام سے فتم ہوتا ہے تو اپنے سارے صحابہ کو جمن کر کے فرمایا میں کھوٹ کیلنڈر بنا کام سے بنائیں تو اکثر نیکا بردر کی فتح سے منا بعضوں نے کہا فتح ہے مکہ سے بعضوں نے کہا اللہ کے نبی کے میلات سے تو حضرت علی نے فرمایا ہجرت سے بل سمعہ نے حضرت علی کا یہ فتح فتم فرمایا اور ہمارا کہندہ ہجرت سے شروع ہوتا ہے چار سات چونتی ہجری ہمارے نبی کو مدینہ کی طرف ہجرت کر کیا ہوئی چودہ سات چونتی ساتھ بھو گئے مدینہ کی طرف ہجرت کر کی اوہی چودہ سات چونتی ساتھ بھو گئے تو گیارہ ہجرت میں آپ کا انتقال ہو گیارہ ہجرت میں آپ کا انتقال ہوا تو ہمارا ہجرت سے سیڑھنٹچ بنایا گیا تو محرم بھی اللہ کا ہے س cessystر بھی اللہ کا ہے لیکن ہمارا محرم بھی اللہ کا ہے جنرلی بھی اللہ کا ہے لیکن ہمارا ساتھ وہ محمر سے شروع ہوتا ہے اور اس پس اللہ نے کہتا واقع جوٹ گیا جو ساری امت کو جمجھوڑنے و بے باز کرنے کے کافی ہے کہ دین پہ سو دے بازی نہ کرو مال پہ سو دے بازی نہ کرو دنیا کی چند روزہ جیسر پہ سو دے بازی نہ کرو محرم کریں کوئی آج سے مقدس نہیں دس محرم حلقہ حسین کی شہادت کی وجہ سے مقدس نہیں ہے پہلے سے آدم الاسلام کی توبہ دس محرم کو قبول ہوئی دونوں میاں جیس کا ملاد ہوا میدان آفا میں جو ان کی توبہ قبول ہوئی تو وہ دس محرم تھا ابن ایم الاسلام آج سے نوال اسلام کی کشتی جوزی پہاڑ پر دکی اور زمین پر اترے وہ دس محرم تھا ابن ایم الاسلام آج سے نکلے تو وہ دس محرم تھا منظر اسلام نے سمندر پار کیا تو وہ دس محرم تھا یون ایم الاسلام مشریف کے پیر سے نکلے تو وہ دس محرم تھا اور بھی کئی ہیں کہ میں سمجھوڑا ہے کچھ یاد آگے میں نے آپ کو بتا دی اور بھی کچھ اس کی ساتھ خصوصی یاد ہیں پھر اللہ تعالی نے ایک قربانی کی ایک تاریخ شرائی کی اللہ نے کہی دیکھ شوری حضرت عیس محرم کے قرنم پر چلوائی جبراہیم سے لیکن ان کو بچا کے آگے چھترا کر دیا پھر وہ شوری حضرت عبداللہ کے قرنم پر آئی تو من کو ہٹا کے اور سوک گھونٹ کر دیئے لیکن جب وہ شوری حسین پر آئی تو اللہ نے کھٹنے کا حکم دے دیا ہم کام دوالوں کو یہ پیغام دے گئے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے جو سعودہ کرنا پڑے کر جانا یہ پیغام ہے ایک پیغام ہے اللہ کے نبی کا کہا سب چیز کی حیثیت جو بندی کیمت سے بند اگر میں آپ سے دوں یہ جنسی دو ہزار کی ہے اگر میں کوئی جنسی دو راست کی آپ کیوں جیسے دنچے آپ کے جنس کی حیثیت کیوں پڑ گئی حیمت کی وجہ سے تو یہ دین کتنا کو کیمتی ہے کتنا کیمتی ہے یہ دین کہ کس دین پر اللہ کے نبی کا ذاتی فون بہا ہے اور اس کی اولاد تاریز روا ہوئی ہے اس دین کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے اس دین کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے اس دین کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے ساری مولان صبح ہوئی ہے اور یہ وہ خاندان ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سارے آدم کی نظر کو سامنے کھڑا کیا اس میں سے عربوں کو علیت کیا پھر عربوں کو کھڑا کیا اس میں سے مذر کو نکالا پھر مذر کی نظر کو کھڑا کیا اس میں سے قرائش کو نکالا پھر قرائش کی نظر کو کھڑا کیا اس میں سے حاشم کو نکالا پھر حاشم کی نظر کو کھڑا کیا اور اس میں سے اللہ نے میرا انتقاف کیا میں صفحالی نصف ہوں میرے جیسا خامدان کسی کا نہیں ہے میں صفحالی خامدان ہوں صفحالی نصف ہوں صفحالی حسد ہوں اس لئے آپ کا نصف آدم علیہ السلام تک معفوض ہے کسی نبی کا نصف آدم علیہ السلام تک معفوض نہیں ہے ہمارے نبی واحد نبی ہیں جن کو اللہ نے ایسا آلی شان خامدان عدا فرمایا کہ حضرت عبداللہ کے آدم تک یوں سلسلہ چلتا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المستلیب بن حاشم بن عبد المنار بن خسید بن حلاب بن محر بن قعب بن لغی بن غالب بن فهر بن مالک بن نظر بن تنانا بن خزیرا بن مدرeka بن الیاس بن مغر بن نزار بن معاعد بن اثنان بن اول بن حمیتا بن Hangelman بن عوز بن دوس بن Qumwal بن حباق بن عوض بن ناشد بن حیرہ بن نزال موسیقی 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 باقی رہے گا میرا نصب باقی رہے گا میں اپنے نصب کو پانی پیڑا ہوں گا تو اخل کی بات ہے کہ انہوں نے اپنا حرات کی تھی اپنا شہر شوڑا اور معاش کی تلاش میں شلطے شلطے سمنتان پہنچ گئی تو ہر شکروں نے پردیس ہن کی تو ان کو ٹھکانے کی ضرورت پرشکروں نے جیسے پوچھا یہاں کوئی سخی ہے تو انہوں نے کہا یہاں دو بڑے سخی ایک مسلمان ہے اور ایک پارسی ہے آپ کا پوجیانی ان کا ڈیا بہت چلتا ہے تو پہلے شئید کی مسلمان سخی کے پاس کہ میں اہلِ بیعت میں سمجھوں پردیسی مجھے ہر بچوں کے لئے ٹھکانا بھی چلی کھانا بھی چلی تو اس نے کہا تمہارے پاس کوئی ہے سندھ کوئی حضر لکھا ہوا کہ تمہارے بیعت تو کہ میں پردیس ہنو میں اہلِ بیعت میں تو خوش نہیں ہوں تو وہ کہنے لگا کبھی آن زہار دوسر آن میں کہتا میں اہلِ بیعت میں آرے رسول تو اس نے تو جنید وہ وہاں سے کہی اپس پاس کی کے پاس اور اس سے جا کر کہا میں مسلمانوں کے نبی کی جو جائیں اس کی بچی ہیں سامان حضرت کے آؤ خاتمائے سے القدر کر آئے اور ان کو سمجھ ٹھنٹھنڈا لکھا۔ حرام حرام صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کو علم ہو تو آپ نے فرمایا تو اپنے ایمان کی سرد پیش کر کے تو ایمان کو علم ہے اپنے ایمان کی سرد پیش کر کے تو ایسے کام کے تو آپ نے حضر ناف ہو کے فرمایا میری بیٹی دینے پاس تمہا لینے ہیں اور تو اس کے سرد ماننے ہیں پھور بجا پری نافت سے اس کے جو آنک کھولی تودھن دلی بہت ہو شاید وہ پردیشن کدر پر ہی نوکروں کو ٹھوڑایا ہے پہل پردیشن کہاں گئی وہ پانسی لے گئے آگ گھر پجاہ ہے اس کے گھر پیلو تودھن جا کر راست کو دروازے پر ٹھوڑ ٹھوڑ وہ باہن اکلا کیا ہو آزاں کبھو میمان میرے حوالے کا میں مرد اچھا تھا ہوں میں نہیں کر سکتا کبھو مسلمان ہے تو بارتی درواز سے کیا بات ہو میں نہیں کر سکتا کل جو لینا ہے لے لے جو لینا ہے لے وہ مجھے دے لے میں نہیں کر سکتا بن دیکھے کا سعودہ کیا تھا دیکھ شکا ہوں کیا مکلتا جو خاصل دیکھ رہا تھا وہ ہی میں دیکھ رہا تھا جب تودھے اللہ کے نبی نے کہا دور ہو جا تو مجھے اللہ کے نبی نے کہا تو نے مجھے بچے کو فکر نہ دیا میں کچھ توجہ بشاعت اللہ نے تیرے لیے تیرے لیے اولاد کے لیے جنت کو واجب کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ اب میں تو کلوہ پڑ چکا ہوں امان دائے چکا ہوں یہ پانچ سو سال کی واج پانچ سو سال بعد یہ حصہ ہے اور غسین تو فاطمہ کا بیٹھ ہے اور فاطمہ میلے کنی کی بیٹھ ہے اور وہ خواب خون ہو کر ہم کنگواروں کو کہہ رہا ہے کمانہ ہی سب پشنی ہے پیسہ ہی سب پشنی ہے ایک گول غسین کا جان بھی بچا تھا مال بھی بچا تھا اولاد بھی بچا تھا امت کو پیوان بڑا خلق چلے جاتا ہے ہمارے یہ پیٹھنوں قبول ہے یہ بندول ہے یہ نیاز ہے لیکن یہ وہ بچے ہیں ہمی حسن حسین کا ماں کا دودھ نہیں چھوٹا تھا کہ میرے نبی حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے ساتھا ہے سبحان اللہ سیدہ شباب اہل جنت الحسن والحسین فاطمہ کے بارمین فرما دیتا سیدہ النسائل اہل جنت فاطمہ جنت بیورتوں کی سردارت فاطمہ وہ کرتا ہے حرم جازد فرما دیتا ہے این اللقع این اللقع وہ شرارتی بچے کدھر ہیں وہ شرارتی بچے کدھر ہیں وہ شرارتی بچے کدھر ہیں فرما دیتا ہے اپنے جنت سر اٹھا کے کہتے ہیں آلائی تمہارا ہون کیسا ہے تمہارے سواری کیسے ہیں اپنے جسے کیسے لارڈ کی ہیں اپنے جنگوں اپنے جنگوں نہیں پڑھ رہے ہیں کوئی پیسے ہے کوئی پیسے ہے پیوام ہے آلی رونے پھونے کی چیز نہیں ہے پیوام ہے اللہ کو راضی کرتے ہوئے جو سعودہ کرنا پڑے کر رہنا اللہ کو راضی نہ کرو 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 ارزم سر سے لے کر شیہا مروہ اور کمر یہاں تک اللہ کے نبی کے مشابقے کمر سے لے کر پاہن تک علی کے مشابقے اور غسین اس کا اُلڑت ہے سر سے لے کر شیہا کمر تک علی کے مشابقے اور کمر سے لے کر پاہن تک اللہ کے نبی کے مشابقے اس مشابقے کے ویڈے سے آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے جو سنین علی کا بیٹا ہے اور محبت اتنی تھی آپ جمعہ کا خود بات دے رہے تھے جو باجب ہوتے جمعہ کا خود بات دے رہے تھے تو خود بات دے رہے تھے دونوں بچے چلتے چلتے دروازے پر آتا اور لڑ کھڑا رہے تھے تو آپ نے کسی کو نہیں کہا آپ سے یہ بچے اٹھا کر میرے بات دا آپ نے خود بات چھوڑا ممبر سے اترے اور مجمع کو چیلتے ہوئے باہر نکلے اور دونوں کو یوں اٹھایا اور دا کر ایک کو تیدر بٹھایا ایک کو تیدر بٹھایا اور پھر اٹھا کریں شکر صورت ایک کو تیدر بٹھایا اتھا یہ مانوک کریں ایک دفعہ آپ نے دونوں کو اٹھایا ہوا چادر میں رکیٹا ہوئے چادر میں رکیٹا ہوئے چادر میں رکیٹا ہوئے ایک ہے ایک ہے مہن سے پیار کرتا ہیں ہے نہیں اللہ کو خدم�� ہوں جس محط کرنے آپ آپ بچوں کو اٹھا تھے نہیں ایسا بچوں کو اٹھانا گھر میں بھی وہ سب ہی نہیں دیتے اور آپ نے کہتے ہیں آپ سے بڑی سرداری کائناس میں کس کو ملی اللہ کے پاس دونوں بچوں کو یہاں نہیں اٹھایا یہاں اٹھانا سے بھی کوئی سریتا نہیں دلتی دردہ بھی اٹھایا ایک کو یہاں بٹھایا ایک کو یہاں بٹھایا یہاں بٹھا کر دونوں کو وہاں نہیں دلتی سیس بردو حیرام پریشاند کہاں نبات آپ نے یہی کنا کہاں کرتا ہے آپ کا میری نہیں میرا اب بھی ہی سرگاہ کرتا ہے آگے آس دنب سے میں نے کہے بھائی بہت بڑی سوالی ہے بہت بڑی سوالی ہے تو آپ نے جواب میں فرمایا سوال بھی بہت بڑھیں سوال بھی بہت بڑھیں نماز ہو رہی نماز کونسی نفر نہیں سمجھتے شراح کو آپ نے فرض نماز آپ یہاں مسلح پر ہیں اور آپ سجدے میں جائے تو دونوں بھائی دوڑتے ہوئے آپ کی کمٹر کڑھیں اور ایک روایس میں تھا ہے حسن ایک روایس میں تھا دونوں اور آپ نے سجدہ لمبا کر دیا تو جب لمبا ہو گا خراہت ہوئی صحابہ کو بڑھل رہے ہیں جب بہت نہیں ہوتا ہے تو جب پہلی ساتھ میں لوگ تھے ہم نے یوں کہتے ہوئے چکرچی دیکھو تو اوپر بڑھتے ہوئے زونوں پر سے یہاں خاصاً ایک روایس کو مطابق ہے تو جو قریب صحابی تھے پیچھے پر سجدے میں تو انہیں ہاتھ آگے یوں کر کے ان کو نیشے گزارنا چاہتا ہے تو یہاں سے اللہ کے نبی کی نظر سے تو کوئی ہاتھ آگے آ رہا ہے تو آپ نے سجدے میں یوں کہا چھوڑ دو نماز میں جب تک وہ بچے بڑھنے رہے ہیں آپ نے صحیح پت کرنے میں اگر ان کو زبا کر دیا جائے اس کے آس کے آس کے آرے وہ چھوٹی جیسے اس کے زبا کیا جائے جان بچانے کے لیے کرنا کو فر جائز ہے یا کچھ کو فر نہیں کر اگر آپ یزید کے ہاتھ پر بیٹھ کر لیے تو کیا مقصان ہے ان کی ساتھ کو کوئی مقصان نہیں کرتا میسیج غلط ہو جاتا یہ مقصان ہے میسیج غلط ہو جاتا ہے آج جو ہم پیسے پر بکریں دارت پر بکریں تو یہ میسیج نہ ہوتا اب میسیج موجود ہے تم چلو نے چلو راست موجود ہے تم چلو نے چلو روشنیاں ہیں تم مدھیروں میں کھٹکو شارہ ہے تم کھٹو نے ہیرو یہ نہ کہیں سکتو گئے نبسہ یہ راست کوئی نائی کی دے جا رہی ہے راستہ موجود ہے ہاں تم چلنا نہیں چاہتا تو موجود ہے وہ شامیں فروضہ ہیں جنہیں جمعہ تک مجھایا نہیں جا سکتا ایک ایک شامہ میں آل رسول کا خون جمع کر رہا ہے اللہ رسول کی منشہ پر اطاعت پر جمع جایا ہے تو کیا چاہتا ہے یہ دعا ہمارا کرو یادہ ساتھ جانے کی تو اس سے اپنی چاہتیں ماتے ہیں یادہ کبھی اپنی چاہت بھی اطاعت پر رہا ہے تو ہم سے کیا چاہتا ہے ہم وہ کریں جو تو ہنستے چاہتے ہیں تو میرے مو سے بہتا ہے کہ ایسا مجھے چلتا ہے بیسا مجھے پاکا کہ میرے مو سے نکلنا ساکھے میری چیفیں نکلنا شکر ہوکے وہ میرے ہانسوں تم نے پناہا ہے پھر وہ باہر نکلائے تو تھیر تک بھی گیا فیلم بھی گیا سٹیج بھی گیا رامو گیا خوبصورا قائلہ کی اس میں اتنا خوبصورا صورانی چہرہ آدم جی چاہتا ہے انہوں کو دیکھتا ہی کہتا ہے یادہ تو کیا چاہتا ہے لئیتا تحیو والغیون مغیبتا ولئیتا حطابا والعنام مغضا ولئیتا اللذی بینی وبین فعامر وبینی وبین الحالمین وقرابو بیدہ صحمن برگدت فرکل بھیج من وکل اللذی فوقت رابط 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 یہ آل رسول نے یہ پیغام دیا اور اس پر ان اشعاط و قرآن یادہ تو راضی ہے تمہارا سب کچھ مجڑ جاتا ہے تو کوئی بھاٹھیں بس ہوتا ہے سب بس ہوتا ہے ایک گول پر میں دخل بچا ہوں اور وہ ایسا گول کہ جندت میں کوئی فرک نہ پڑے جو حرچ تھا میں خلق بتا رہا ہوں حرچ یہ تھا کہ میسے جدورہ ہو جاتا ہے حرچ یہ تھا آم نے ہم نے ڈشکر ہے نید آگیا آم کھولی کو ہنسنے لے بہن نے پوچھا کیوں ہنسنے لے کل لے کھننگی لائے کل لیٹا لینے کے لئے آ چکا ہوں آہ سورت بھلا ہے نماز گوھنٹ بہت سے لوگ ہے چار ہزار آدمی نے بہتر کو بھیرے میں لیا ہو رہے اگر نماز کی ضرورت ہے اب نماز کیا ابھی جو جندت دیار ہے وہاں نے کھڑ چکے ہیں لیکن اگر نماز نہ پڑی جاتی ہے پہلا مذہور ہو جاتا آپ نے صحیح رکھنے کین سے فرمایا ان سے کوئی تھوڑے ان رکھ جائیں نماز پڑھنا تو وہاں نے کہا ہم نہیں رکھیں شمر نے کہا ہماری نماز نہیں ہوتی یہ کیوں نے کہا ہماری نماز نہیں ہوتی حبیقہ مظاہر نے فرمایا کم بخت ہو اہلالبیت کی نہیں ہوتی کماری ہوتی ہے کچھ پروش کر تو ان نے کہا یہ نماز کے لئے کجاش کو مکشی آجے نماز پڑھو آجے سامنے پڑھو اور امت کو پیغام نے رضیر سنجر میں یہ پیغام سنایا کہ نماز نے یوں بھی پڑھ جائے جاؤ میں نہیں ہوتا ملا سفر میں نہیں ہوتا ملا کربائی میٹن میں نہیں ہوتا ملا یہ سارے وہ جب توڑ دو امت میں کہ یوں بھی پڑھ جائے مجھے فیالاتا ہے چودہ سنجی میں ایسے نمازی آسمان میں نہیں دیکھنا ہوتا اور دھردینے ایسا سنجرہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا جس خون اور خون جسم میں پھڑا کریں ہیں گوڑی ہیں اللہ جب انہوں نے اللہ کہا ہوگا کہا ملکہ جائے نمازیو ہوگا جب س Villain دھرد کرے دیانتی کرے دیانت کارے خورت کرے دیل کو کوڑیوں میں بیشتے سنت کا مزا پڑ آئے آماز پڑھ نماز کے بعد سب سے پہلے شہید سب سے آخر شہید اب کی شہید صلی اللہ علیہ وسلم صرف کامدان باقی رہے بیٹھے جنہیں کار اب اجازت دیں میں آپ کو خورمان خوش سب سے پہلے آئی دن کے لئے یہ آئیہ لگا ہے ہر آپ کے گئے ہر آپ کے طریقے کاسم نے سپیکا ہسن کے لئے ہر آپ کے سب سے نسکیل بہت نسکیل جب کرد 건یں آواز پڑے ہالہج بچ Truly جب اس مجھ سے صرف ہم کو شیر پہلے Lance تو دیکھا ہمارے دوز تھوڑے مجھوشن سیانا ہے کل اللہ کا نبی انشاءاللہ ہماری سبالشکی بھی آئے فرون کے حسن پہ بیرے ابو بکر برے خوشید ابو بکر ابو بکر اثمان علی محمد عباس یہ پانچ کے لئے تو اس کو ملنے کو جیت چاہا تو خیال تھا کہ اس ماسوم بچے کو بل کر رہے تو اس بچے کو بلویا اور افضلہ اس کا مان گوز میری اقیاس دیا یام ڈٹھایا تھا اپنے موقع کے لئے شخص اس نے دیر مارا دائم میں چلا جاتا خدا چلا جاتا یہاں آسیل رہی ہے اس کا خون اپنے ہاتھوں نے لیا اللہ مرادی یوں آسمان کی پہل کر رہا ہے اے میرے رکھ تو راضی ہے تو میرے رکھ تو دکھت دارا دی چھوڑ سکتے ہیں اے میرے رکھ میں سکتے ہیں دکھ ساکتے ہیں دکھ ساکتے ہیں پیزل میں اور ساکتے ہیں اور ساکتے ہیں تنی میں جو دیر مارا دائم میں آم تھوڑی میرے جاتا ہے سوڑا ہوں 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 دیر کو کھینچا اور پیسے بہت ساکتے ہیں انشاء کرتے ہیں اس پر بھی میراد سے جب مشکر آم نے سامنے شمر کیا پہ نظر پڑی ہم نے گا اللہ اکبر صدق اللہ و رسول اللہ اکبر سچ کا آدم لہ اور اس کے رسول تو ساکتے ہیں نے پوچھا کیا تو یہ شمر ہوگا میرے نبی نے فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں پتہ ہے جس کا رم کالا اور سفید ہے میرے اولاد کو خون پی رہا ہے یہ کھڑا ہوئے شمر کو پرس ہو جائسا فل بیری اس کو کہتے ہیں کالا جھوٹا سکن رنگ چھوڑ دیتی ہے تو پھر وہ ٹانس من جاتے ہیں کالے سفید کالے سفید تو شمر کے جسم چہرے پر کالے سفید نشان تھے جب میری اولاد کو خون پی رہا ہے شمر کو دیکھر رہی دیئے جو اللہ تکیر کہا تمہار رہے گئے سارے سرسی ستم بہت پہلے ستر کم بھی ہے جاتے ہیں لیکن ہر ایک شاہر کو کوئی اور کرے کوئی اور کرے کوئی اور کرے تو پھر شمر بدبخت آگے بڑھ کیوں بھی شہرڈ کرے تو ذرعہ بن شریف تمیین پہلے سنوار کا ڈائریکٹ خوال کی یہاں کنگو سنوار کی جس سے آپ انبیلنس تاکستر رہی تھے گفنوں سے چھوڑ ہو چکے سنان بن ابی انس بن عمر نے آگے بڑھتے سیدھا سینے پہ نیرے خوال جس سے پیشے اتراؤ اس نے آپ گردن کو کٹے خوالہ بن جلید جہوالی گردن کو چھوڑ آتی چھوڑ آتی چھوڑ آتی سب کسر کھوڑ کے میں تم پیشڑ آتی دو سال کے بچے سر میں دو چھوڑ آتی کون آلے رسول چھوڑ پوش جب جب پیمان ہے ہم کانگ وائلوں کیلئے انشید آبی آزم کے مسکرانوں کیلئے اللہ کو راضی کرنا زندگی کا مرسل دو وہ راضی ہے سب دکھ سب دمیٹ گئے وہ ناراض ہے کچھ نہ پایا کھوڑ گئے بھا ہوت ہے کون لے گیا چاہتے بھر سب آنے اور چی مرکا آپ کی بھ prophets آپ کی بیتی کو میری چی چی بھ سب پیچہ مرکا دیکھا تو داشت پڑے ہوئے اور سب کمی ہوئے دانے چند پول کہے وَا محمدہ وَا محمدہ صلی علیکہ الگلہ و ملیک السحاب آدہ حسین بالعراب مسمیل اتماع و بطن البعطان وَا محمدہ وَا محمدہ بناتو کا سبایا وطوریتو کا مقددہ تسفی علیکہ الرياح حیل یا محمدہ اتماع صلی علیکہ آپ پہ اللہ کا سلام دو آپ پہ زمین آسمان کے مالک کا سلام دو یہ آپ کا حسین ہے آج اس کی بارات ہے تو کھوڑوں کی وجہ نیزوں پہ چڑ گیا اپنے گوٹیوں کا ہار بنایا ہوئے اپنے خون کے تانے پانے سے چھوڑا گیا آج صلو پہ جوڑنے ہیں آپ کی بچیاں کہہ دہیں فولاد زبا ہے کفن ملے نہیں تو ہواوں نے پڑکا ہواوں نے وٹی کو پڑایا ہے اور وٹی نے آگے پڑکے ان کو کفن دے دیا ہے پہ آم ہے میں کسہ تو کبھی کورا سنا آگی نہیں سکتا میرے میں سے صحبت ہے جب میں اتنا جیور پوردہ پوردہ داؤں کہ میں سارا کسہ سنا سکتا تو میں بھی میں سے ٹوکڑے ٹوکڑے سنا جاتا ہوں کہ اصل موضوع سامنے رکھنے کی کوشش تکتا دیت پہ آم ہے اپنے عزائز تکنے کیا ہے جیسے انشانیت کے نام پہ داؤ اس کے سامنے آپ کا سر پڑا ہوا ہو وہ ایسے دنوں پہ سے سر پڑا ہوا ہو وہ ایسے دنوں پہ سے چھڑی مار رہا تھا اس کار میں چھڑی تھی تو موٹو پیٹ سے مار رہا تھا کہ اگر میں ایسا حسین چیہر زندگی میں نہیں دیکھتا مرنے کے بعد ایسا ہو سکتا اور جب آپ کی نسل ضبہ ہو رہی تھے کوفی رشکر نے کی کہا ایسی جو رکھ ہم نے نہیں دیکھتی اولاد ضبہ ہو رہی اور مات سے پشک کرنا تو اس نے ایسے چھڑی مار رہی تو دیت میں حرکم رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑت ہو گئے کہنے گئے یہ چھڑی جہاں سے ہڑھا لے میں نے انہوں پہ سے اللہ کے نبی کے ہونٹ پہ انہوں پہ انہوں پہ کہ وہ چھڑی اللہ کے نبی نے نہیں دیکھتا یہی سر جب یزید کے ذرگر میں پہنچا تو اس نے ہوں پہ چھڑی انگلہ موسیقی موسیقی